صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آپ کا آپس کا تعلق یہ بھی بچوں پر افیکٹ کرتا ہے اگر آپ کا آپس کا تعلق میں بیوی کا تعلق جو ماں باپ ہیں ان کا تعلق آپس سے محبت پیار اتفاق اتحاد کا ہے ماں بیٹھ کر باپ کی قیبت نہیں کر رہے باپ بیٹھ کر ماں کی قیبت نہیں کر رہا تمہاری ماں تمہاری ماں بیٹا میں زندگی گزر کے برداشت کرتے کرتے اور وہ بیٹا تو گھر میں دیکھ رہا ہے نا کہ کون کس کو برداشت کر رہا ہے ماں جب بھی موقع ملے گا اے بتا نہیں کون سی گھری تھی جو اس سے شادی ہو گئی میری کیا کروں بیٹا زندگی تو گزار نہیں ہے نا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ باپ پھس گیا ہے کہ ماں پھس گئی ہے بچے بیوکوف تھوڑی کو ہوتے بیوکوف ہر بچہ مگر یہ کتری بری عادت ہے کہ ماں بچوں کے سامنے اس کے باپ کی قیبتیں کرے اور باپ بچوں کے آگے اس بچوں کی ماں کی برائے کرے بچوں پر کیا اثر پڑا کبھی سوچا یہ بچے نہ ماں کے ہوں گے نہ باپ کے ہوں گے کسی کے بھی نہیں ہوں گے یہ بچے یہ بچے بلکل ضائع ہو جائیں گے ان کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ عجیب زندگی ہے پھر اللہ نہ کری یہ اثر اگر ان کے اندر جم گیا تو کل یہ بڑے ہوں گے تو ان کی شادیہ ہوں گی اور ان کے بچے ہوں گے تو یہ اس کو ریپیٹ نہ کریں امومن یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں طبیعت عجیب و غریب ہو جاتی ہے تو ایسا نہ کریں گھر میں محبت اور پیار سے رہیں بچوں پر اس کا اثر پڑے گا تو جس گھر میں نرمی ہوتی ہے وہ گھر مدینہ مدینہ ہوتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے عائشہ نرم دل رہا کرو کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے افراد کے ساتھ بھلائے کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دی جاتی ہے ایک دوسرہ تو حسد نہ کریں یہ شروع سے سکھا ہے کہ کوئی نمائی چیز بچے کو مل گئی تو دوسرا بھائی حسد کرتا ہے اگر وہ مرفول کل مدب ناب آ لے گئے تو ٹھیک ہے وہ ایک لیکن یہ وصف ہے حسد کا بچوں میں بھی حسد کا وصف ہے تو بچوں کو آپس میں حسد نہ کرنے دیں ان کو بتائیے کہ یہ حسد نہیں ہے ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ باپا کے پاس یوں کہہ رہا تھا میں نے یہ کیا میں نے تو یہ کیا جیسے میں نے تو پلیٹ ساف کر لی اس نے پلیٹ ساف نہیں کی اچھا میں نے پلیٹ ساف کر لی یہاں تک تو ٹھیک تھا اس نے بھی پلیٹ ساف نہیں کی یہاں باپا نے کہاں تو بیٹا اس بولنے کی کیا ضرور تھی آپ کو یہی شکایتوں کی عادت کل گیبت بنتی ہے تومت بنتی ہے حسد بنتی ہے نفرت بنتی ہے سب تربیت سے ہوگا اور سب اچپن سے ہوگا یہ بھی میں عرض کر دو جب بڑا ہو جائے گا پھر تھوڑی کو ہاتھ پہ آئے گا پاؤں کھل گئے بچہ گھر سے باہر رکلنا شروع ہو گیا اب تو گھر کی عادت ہے جو پختہ ہو چکی تھی وہ اب جو باہر سے آئے گی وہ الگ اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے بچے آپ کی بیٹیاں کس سے باتچیت کرتی ہیں اور آپ کا بیٹا کس سے باتچیت کرتا ہے ان کے تعلقات کس سے ہیں کیونکہ تعلقات اگر اچھے ہوں گے نیک لوگوں سے ہوں گے مدنی کافلوں کے مسافروں مدنی انامات کی عاملوں آپ کی بیٹی کو بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا اور عاشقات کی صحبت نصیب ہو گئی مدست المدینہ بالگات کی اگر سعادت نصیب ہو گئی اس طرح کے دیگر مدنی کاموں کی سعادت نصیب ہوئی مدنی برکہ نصیب ہوا مدنی مذاقرہ سننے کی سعادت نصیب ہوئی بچوں کو مدنی مذاقرہ سنوا ہے امیر علیہ السنت کا اسی طرح مدنی چینل دکھائیں وی سی ڈی دکھائیں اس طرح دکھائیں انشاءاللہ تعالی سے بہت فائدہ ہوگا اب آپ اگر اللہ نہ کرے اپنے بچوں کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ایسی فلمیں ایسے ڈرامیں دکھائیں گے جس میں کرائم ہے کرپشن ہے بھائی بہنوں کی آپس میں جائدادوں کے لئے لڑائیاں ہیں اس طرح کے اگر ڈرامیں فلمیں وغیرہ اگر آپ دکھائیں گے تو یہ نئے انداز یہ فلمیں ڈراموں سے سکھتے ہیں کرپشن بد انوانی نفرت اور اس طرح کے کئی انداز ہوئے نا بد اعتمادی یہ ان کو فلمیں ڈراموں سے ہو ستا ہے کہ ملتے ہوں گے اب میں نہیں کہتا کہ ماں باپ بچوں کو آپس میں لڑاتے ہیں لیکن بچے آپس میں لڑتا رہے نا کہاں سے لڑ رہے ہیں کئی سے تو سیکھا ہوگا نا چلے آپ سے نہیں سیکھا ٹی وی سے سیکھا ٹی وی سے نہیں سیکھا تو تعلیمی ادارے میں سیکھا واں بھی نہیں سیکھا تو محلے میں سیکھا پکڑ تو سینا کہاں سے سیکھا رہی ہے پھر ہمارے بعد ٹائم نہیں ہے ان کو سکھانے کے لیے بیٹا یہ غلط ہے ہم بچہ کے چھوڑ دیتے ہیں یہ یادت پکی ہوتی ہے اور پھر وہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے پھر آکے جا کریں لڑتے ہیں